مجویزہ آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا معاملہ رجسرار سپریم کورٹ نے درخواست احترازات لگا کر واپس کر دی اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں مجویزہ آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا معاملہ رجسرار سپریم کورٹ نے درخواست احترازات لگا کر واپس کر دی آپ کو بتائیں کہ مجویزہ آئینی ترمیم درخواست پر آٹھ احتراز آئیت کیے گئے اعتراض میں کہا گیا ہے کہ مجوزہ قانون پارلیمنٹ میں بھی پیش نہیں ہوا اعتراض میں کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کرکان کا حق ہے کہ کسی بل کو منظور کریں اعتراض میں کہا گیا ہے کہ عراقین پارلیمنٹ کو فریق نہیں بنایا جا سکتا اعتراض لگایا گیا کہ قانون سازی مقننہ کا حق ہے اعتراض میں کہا گیا کہ مقننہ قانون سازی نہ کرنے کی پابندی نہیں لگائے جا سکتی اعتراض میں کہا گیا ہے کہ مقننہ پر قانون سازی نہ کرنے کی پابندی نہیں لگائی جا سکتی آپ کو بتائیں کہ درخواست پر اعتراض لگایا گیا کہ مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست مفروضاتی کی جاتی ہے آپ کو بتائیں کہ درخواست میں اعتراض لگایا گیا کہ مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست مفروضاتی ہے اعتراض لگایا گیا کہ بار کاؤنسل ایک کے تحت وکلا فریق نہیں بن سکتے اعتراض لگایا گیا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسییشن اور پاکستان بار کانسل سے اجازت لے کر ہی وکلا فریق بن سکتے ہیں اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں مجوزہ آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا معاملہ مجوزہ سپریم کورٹ نے درخواست اعتراضات لگا کر واپس کر دی اس حوالے سے مزید اپڈیٹش دیتے ہیں اس آنباز سے نمائندہ کیپٹر ٹی وی نسار عابد ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جی نسار عابد اپڈیٹ کیجئے گا مجوزہ آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرنے کا جو معاملہ تھا اس پر ریجسٹر سپریم کورٹ نے درخواست پر اعتراض لگا کر واپس کر دی ہے اور مجوزہ آئینی ترمیم درخواست پر آٹھ اعتراضات آئیت کیا گیا ہیں اعتراض میں کہا گیا کہ مجوزہ قانون پارلیمنٹ میں پیش بھی نہیں ہوا اعتراض میں مزید یہ کہا گیا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کیرائکین کا حق ہے کہ کسی بھی بلکو منظور کریں مزید اعتراض میں کہا گیا کہ ارائکین پارلیمنٹ کو فریق نہیں بنایا جا سکتا اعتراض میں کہا گیا کہ قانون سازی مکننہ کا جو حق ہے اسی طرح مزید یہ کہا گیا کہ مکننہ پر قانون سازی نہ کرنے کی پبندی نہیں لگائی جا سکتی مجوزہ آئینی ترمیم کے اخلاف درخواست مفروض آتی ہے اسی طرح جو اعتراض ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ بار کانسل ایکٹ کے تحت وقلا فریق نہیں بن سکتے سپریم کورٹ بار اسوسییشن اور پاکستان بار کانسل سے اجازت لے کر ہی وقلا فریق بن سکتے ہیں اسی طرح پریکٹسین پرسیجر کیس کے عبوری حکم نامے کا اطلاق سپریم کورٹ پر لازم نہیں ہے آئیے اعتراض میں بھی کہا گیا ہے بہت شکریہ نصار عابدہ آپ نے ہمیں تفصیلی اپڈیٹ